بھائیوں کل میں نے ویڈیو ڈالی ہے سیونٹین پرسنٹ انکریز کے بارے میں ایگریمنٹ کے بارے میں اور میں نے کچھ پیسکیل بھی بنا کے لوڈ فیکٹر ڈال کے وہ دکھایا ہے اس کے نیچے کافی کمنٹس آئے ہیں اور آج مجھے کافی فون کالز آ رہے ہیں کہ ہماری سیلری اکاؤنٹ میں کم کریڈٹ ہوگی کہ آج صبح سے میں فون اٹھا رہا ہوں سارا دن اسی دس بارہ فون آ چکے ہیں اور بڑے بڑے سینئر لوگوں کی فون آیا کہ میرے کاؤنٹ میں سیلری کریڈٹ نہیں ہوئی ہے کریڈٹ کب ہوگی یہ پوچھ رہے ہیں دیکھو بھائیوں یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سائن ہوا ہے یہ ایم او یو سائن ہوا ہے میمو رنڈب آف انڈسٹینڈنگ ہے سائن ہو گیا ہے صرف جبان ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں جبان کرنا جیسے جبانی ہم پلاٹ کا سودا کرتے ہیں ایک جبان کر لیتے ہیں کہ میں اس ریج پہ خریدنے کو تیار ہوں لیکن افیشل لینگویج میں اس کو ایم او یو کہتے ہیں ایک جبان ہو جاتی ہے تاکہ کل کوئی بھول نہ جائے کوئی دنائی نہ کر جائے کچھ ہو نہ جائے صرف ایم او یو سائن یہ کہہ رہا ہے تین باتیں کہہ رہا ہے کہ سیونٹین پرسنٹ انکریز ہو گئی ہے ایک گیارہ دو جربائی سے ہے اور اپنے تین پرسنٹ لوڈ فیکٹر ہے یہ تین باتیں کلیر کر دی ہیں اور سیلری کے لیے انہوں نے چھے مہینے ٹائم مانگا ہے کلیر کٹ انہوں نے کہا ہے پچھلی ویج ریویجن میں نائنٹی ڈیز مانگا تھا ایم او یو کے بعد اس بار ایک سو اسی دن مانگا ہے ایک سو اسی دن کے سمیں کے بعد یہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے گا ایگریمنٹ کے بعد نوٹیفکیشن جاری ہوگی بینک وائی سرکولر جاری ہوگا پیسکیل کنسٹرکٹ ہوں گے پیسکیل بنانا بہت مشکل کام ہے پیسکیل افیسر کا کہاں پر ختم ہوگا کہاں سے سٹیگنیشن انکیمنٹ شروع کرنا ہے پہلے انکیمنٹ چھوٹے رکھنے ہیں اس کے پیچھے والے موٹے رکھنے ہیں کیسے اس کو کرنا ہے تین تین سال کے بعد سٹیگنیشن انکیمنٹ دینا ہے سروس سے ریٹائرمنٹ سے کتنا پہلے جو لاسٹ انکیمنٹ کتنا ہوگا تو اس کے اوپر بہت سوچ بچار کرنی پڑتی ہے تو بہت چیزیں فائنل ہونا ہے اچار اے فائنل ہونا ہے پی کیو اے فائنل ہونا ہے سی سی اے فائنل ہونا ہے اور بھی کئی ہیں جو ایکس سروس مین ہے انکیمنٹ کا ایک جگڑا چل رہا ہے وہ بھی فائنل ہونا ہے ہاؤس رینٹ جو دیش کی عبادی جو ہے سبھی شہروں کی بڑھ گئی ہے تو اس شہر کے اب جو پاپولیشن کا کرائٹیریہ ہے وہ بھی چینج کرنا ہے تو کتنی عبادی کے لیے انہوں نے سات پرشنٹ رکھا تھا کتنی عبادی کے لیے دس پرشنٹ ہاؤس رینٹ رکھا ہے میٹرو کون کون سے سیٹی جو چھوٹے چھوٹے شہر ہم کہتے ہیں وہ آج کل میٹرو بن گئے ہیں تو میٹرو سیٹی میں کیسی ہے تو بڑی لمبا کام ہے لیکن ایک سو اسی دن کا کام نہیں ہے ایک سو اسی دن یہ کوئی مرڈر کیس نہیں ہے کہ ایک سو اسی دن ہم نے کیمیکل اگزامینر کی ریپورٹ لینی ہے ڈاک میڈیکل کی ریپورٹ لینی ہے اتنا لمبا کام بھی نہیں ہے کہ اگر ٹیم بیٹھے گی تو دس دن میں سارا کچھ کنسٹرکٹ ہو سکتا ہے وائی وان ایٹی ڈیز وائی سکس منت یہ یو اپیشو سے کوششن پوچھنا چاہیے پرشن پوچھنا چاہیے سب ہی بینکرز کو اکٹے ہو کر کہ ایک سو اسی دن اور کیوں مانگ رہے ہو کیوں کیسے مانگ رہے ہو جبکہ فنانس مست کی انسٹرکشن ہے ایک دسمبر کو اس کو ختم کر دو کلوز دس چیپٹر ویج ریویجن کا چیپٹر کو کلوز کرو تو کلوز تو کہ ہوا نہیں ایک سو اسی دن آپ نے ایم ایم ایو سائن کر کے تین باتیں فائنل کر کے آگے پھر آگے کر دیا ہٹیزہ انسٹرکشن آف فرانس مست راف انڈیا یہ سارے دلی جنتر منتر پر کٹھے ہو جاؤ دھرنا لگاؤ پینشن کے لیے بھی دھرنا لگا دو اس کے لیے بھی دھرنا لگا دو فاسٹ انٹو ڈیٹھ کر لو مرنے کے لیے پانچ لوگ بھی تیار نہیں ہوئے میں نے جب فاسٹ انٹو ڈیٹھ رکھا تھا جنتر منتر پر پورا پرگرام رکھا پانچ آدمی مرنے کے لیے تیار نہیں تھے اتنے بڑے بڑے لیڈر ایک لیڈر کو میں نے یہ کہا کہ یہ مر گیا تو دیڈ بوڈی بنگلور چھوڑ کے آنی ہے تو اس نے ریفیوز کر دیا کہ میں بنگلور دیڈ بوڈی نہیں لی جا سکتا تو یہ دیکھئے ہمارے لیڈر ایسے ہیں ہمارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں ایک سو اسی دن ان کو ویج رویجن کے سکیل بنانے کے لیے چاہیے جبکہ ویج رویجن کی بات فائنل ہو چکی ہے سیونٹین پرسنٹ انکریز ہے اس میں کوئی شک نہیں تین پرسنٹ میں نے دو منٹ میں کل فارمولہ بتایا ہے کہ کسی بھی بیسک پہ اور ون پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ تھری جیرو تھری ایٹ کے ساتھ جرب ملٹیپلائی کر دو اور اس کو انٹو ون پوائنٹ جیرو تھری ایٹ کے ساتھ کر دو دونوں کا جو بیسک پہ ہماری تھری پرینڈ لوڈ فیکٹر بھی آجے گا نئی بیسک پہ بھی بن کے آجے گی ایٹ جیرو ڈبل ایٹ پوائنٹ ڈی اے بھی مرج ہو جائے گا کال میں نے بتایا آج پھر میں لکھ کے بتا رہا ہوں آج میں پھر اس ویڈیو میں بھی چارٹ دکھاتا ہوں کال میں نے جو میں نے ویڈیو میں ڈالا ہے تو بھائیو ایک سو اسی دن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیلری کب کرے جنوری فربری مارچ اپریل مائی جون جولائی ایک جولائی کو یہ سارا کچھ کام ایگریمنٹ فائنل ہو جائے گا اور ٹونٹی سیمت جولائی کو جو سیلری پڑھے گی وہ نئی سیلری پڑھنی چاہیے میں نہیں کہتا پڑھے گی کیونکہ یہ بینک وائز ہوگا ایگریمنٹ سائن ہونے کے بعد سرکولر نکالے گا سرکولر نکالے گا پہلے آئی بیئر سرکولر نکالے گی پھر بینک وائز سرکولر نکالے گا بینک وائز ایچ ایر ایم ایس کو جائے گا ایچ ایر ایم ایس کسی کا ٹائم لیتا ہے کسی کا سلو اسٹیٹ بینک آف اینڈیا گا بہت بڑا شریح ہے بہت جیادہ سٹاف ہے تو ان کے لیے آپ کو پتہ ہی ہے تو ہمارا جولائی کی جگہ اگست بھی ہو سکتا ہے باقی جو چھوٹے چھوٹے بینک ہیں تو وہ اپنا ہو سکتا ہے ستائی جلائی کی سیلری کے ساتھ ڈال دیں تو یہ 27 جلائی سے پہلے میرے کو کوئی فون اس کے بارے میں نہ آئے نہ ہی اس کے کمیٹس میں کوئی جکر کریں نہ ہی کوئی ای میل ڈالیں تو یہ آپ کی کرپہ رہے گی کہ بار بار صبح سے میں ابھی تک فون ہی اٹھاتا جا رہا ہوں اور سب ہی یہ کہہ رہے ہیں کہ میری سیلری کریڈٹ نہیں ہوئی ہے ایک نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کریڈٹ کیوں نہیں ہوئی ایک نے یہ نہیں کہہ دیا کہ 27 دسمبر کی جو سیلری ہے وہ نہیں پڑے گی بھائی ابھی تو انہوں نے کچھ نہیں کیا ابھی تو وہ ہوتل میں میٹنگ کر کے ہوتل میں پہنچے ہوتل سے ابھی گھر نہیں پہنچے وہ تو یوں ہے بیجو والے ابھی تو گھر پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے آفس میں جوائن بھی کیا انہوں نے کہ نہیں کیا تو آپ اتنی پوزیشن ہیں ابھی جلد باجی نہ کرو چھے مہینے کا ٹائم ایک سو اسی دن کا ٹائم انہوں نے مانگ لیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ کلیر ہے تو مجھے عاشق ہے کہ ویڈیو کو آگے زیادہ شیئر کرنا تاکہ سب ہی بینکرز کے پاس سب ہی کوئی جو ڈاؤٹ ہے کہ یہ لمپ سم دے دیں گے کتی مار سے پہلے دے دیں گے کلوزنگ سے پہلے مل جائے گا ایک اپریل میں تو بینک کی لائیبلٹی بڑھ جائے گی بینک کی لائیبلٹی تب ہی اگر بکس میں لائیبلٹی آئے گی ابھی تو لائیبلٹی کریٹ ہی نہیں ہوئی ہے ایک سینئر افیسر نے بہت بڑا افیسر ہے بہت بڑے رینک پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے میری سیلڈی کب کریڈٹ ہوگی ڈی جی ایم رینک ہے ڈی جی ایم رینک بھی بتا دیتا ہوں اب اس آدمی کی ورڈنگ ہے تو میں حران ہوں کہ لائیبلٹی کریٹ ہو جائے گی تو لائیبلٹی تو تب کریٹ ہوگی اگر بیلس سیڈ میں آئے گا ابھی تو انہوں نے خرچہ کتی دس کتی تین دوزار اکی کا دوزار اکی کا اٹھایا ہے دوزار بائی کا ایک چار دوزار اکی سے کتی تین دوزار بائی کی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ اٹھائے ہیں اس کے اوپر سیونٹین پرسنٹ انکریز دی ہے تو یہ دیکھو بھائیو ابھی تک ایگریمنٹ نہیں ہوا ہے ایگریمنٹ ہوگا اس کے بعد وہ پرویزننگ کریں گے اس کے بعد وہ لائیبلٹی کریٹ ہوگی تو اگلی جو ایک چار سے نیکسٹ فانیشل ایئر میں جے سارا کچھ ہوگا تو اس لئے بھائیو اس کو سبھی لوگوں تک میں صرف پچھاؤ سبھی کے پاس دوستوں مطروں گروپس میں ٹویٹر سبھی جگہ فیس بک سبھی جگہ اس کو شیئر کرو تاکہ ہر ایک بینکرز کے پاس ہر ایک ریٹائریز کے پاس بھی اس کو پہنچ رہا ایکس گریشیا بھی جو ہے ایکس گریشیا تو بیسک پی کے ساتھ لنک نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کے پاس میسج پہنچنا چاہیے کیونکہ ایک ریٹائری خود نہیں ہے اس کا بیٹا بیٹی ڈاٹرن لا کوئی نہ کوئی بینک میں کام کرتا ہے تو سبھی کے پاس میسج پہنچاؤ ریٹائریز گروپ میں بھی ڈالو تاکہ سبھی کوئی میسج آگے کنوے خود جائے تو مجھے آشاء ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولو گے تینکیو بری مچ